ایک بڑی شہری زندگی میں ایک عام شہری نے اپنے آپ کو ایک موڈرن اور موفق شخص بنانے کی کوشش کی اس کا نام ایڈم تھا وہ مقصوصیت سے بھرپور زہانت اور حسن کا مالک تھا مگر ایک رات اس کی زندگی کے میٹھی خوابوں کی دنیا میں اچانک سے دھندلہ پنچھانے لگا ایڈم کو اب اس کی دنیا میں چیخنے گمان اور حیرت کی آوازیں سنائی دینے لگی اس نے خود کو ایک ایسے کوئے میں محصور پایا جہاں اس نے خود کو اور دوسری اشیاء کو دیکھنے کا احساس کیا جو اصل میں وہاں موجود نہیں تھی اس دوران ایڈم کی گھر والے اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئے جو کہ اس کا علاج کرنے کے لیے تیار تھا مکمل ہسٹری لینے کے بعد ماہر نفسیات نے ایڈم کو سکیزوفینیا ڈائیگنوز کیا سکیزوفینیا جیسی ذہنی بیماری ایڈم کے لیے مکمل طور پر ایک نئی چیز تھی لیکن ایڈم نے اس سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ایڈم نے دوائیوں کا استعمال شروع کیا اور علاج کے دوران اس نے اپنے اندرونی خوابوں اور حیرت کی دنیا کو کم کیا اس نے اپنے زندگی کی حقیقت کو پہچانا اور اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سیکھا ایڈم آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوا کچھ وقت بعد ایڈم کی حالت مستقل طور پر بہتر ہوئی اور وہ اپنی روز مرہ کی زندگی کو اپنی محنت اور اپنی دوائیوں کی مدد سے سرگرمی کے ساتھ جاری رکھتا اب وہ ایک مصبت اور فراغیر شہری بن گیا جو اپنی بیماری کو مقابلہ کر رہا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ایک خواہش رکھتا تھا جو اپنے خواہش رکھتا تھا